وہ شاید چار ووٹ لے جائیں اس تحقام پاکستان پارٹی اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں تو ایک طرف ڈار ساڈ ڈیفولٹ کا خدشہ ظاہر کرنے والوں کو تو تانے دے رہے ہیں عمران ریاض کی اتنی لمبی طویل جو گمشدگی ہے نا محیشہ تو سمل گئی ہے جناب علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا جنیت سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل سرد استحقام پاکستان پارٹی تو دوبارہ زور پکڑتی جا رہی ہے اور علیم خان صاحب تو بڑے دبنگ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ بلکل اتحاد نہیں کریں گے اور نون لیگ تو مری جا رہی ہے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے نا منتے ڈال رہی ہے ترلے کر رہی ہے صرف یہ نا وہ ایک پھٹے ہوئے غبارے میں ہوا بھرنے کی وہ بھی دو منٹ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا نام تھا اس نئی پارٹی کا میں تمہیں ایک بات بتا دوں آپ یہ بات میری نوٹ فرما لیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ چھیدے پان والے کی پارٹی جو ہوگی نہ کوئی اگر وہ بنائے گا وہ شاید چار ووٹ لے جائے اس تحقام پاکستان پارٹی اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں تو اس کو چار ووٹ نہیں ملیں گے اس کے پیچھے ایک میری لوجک ہے میں یہ کوئی جذباتیت سے کام نہیں لے رہا لوجک یہ ہے کہ دیکھیں ووٹوں کی تقسیم اس وقت پورے پاکستان میں دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا مخالف بھی اس بات کا اطراف کرتا ہے کہ ووٹرز کی ایک بھاری اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے دل سے بھی اور دماغ سے بھی اور جذبات بھی عمران خان کے ساتھ ہے اور انٹی عمران خان جتنا بھی ووٹر ہے اس سے عوام کی اکثریت جو ہے وہ نفرت کا اظہار کر رہی ہے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے اس بات میں تو کوئی دو آرہ نہیں ہے نا نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے حمایتیوں کی تعداد جو ہے وہ ساٹھ فیصد ہے کوئی کہہ رہا ہے ستر ہے مجھ جیسے جو طالب میں سیاست کے وہ کہتے ہیں جی پچاسی سے نوے فیصد تک پہنچ گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن چلے جتنی بھی ہے اب رہ گئے باقی جو مخالفین ہیں اب مخالفین جو ہیں اب آپ خود سوچیں مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اگر عوام جو ہے وہ ایک بندے کی محبت میں گرفتار ہے ٹھیک ہے ایک اس کا وہ مخالف ہے یا دو اس کے وہ مخالف ہے جو پہلے دن سے ہی اس کے مخالف ہے اور وہ بندہ بھی ان کا مخالف ہے ٹھیک اور ایک ایسا بندہ ہے جو اس محبوب لیڈر کی کمر میں چھوری نہیں چھورا گھنپ کے اس بندے سے الاغ ہوا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس لیڈر کے جو چاہنے والے ہوں گے وہ زیادہ نفرت کس سے کریں گے جو پہلے سے ہی مخالف ہے یہ جن لوگوں نے این مشکل وقت پہ اس بندے کا ساتھ چھوڑا ہے ان کے لیڈر کا ساتھ چھوڑا ہے اس کے خلاف نت نئے سکینڈل لانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ کہنا چاہئے ناکام کوشش کر رہے ہیں تو عوام کے غیز و غزب کا نشانہ جو ہے پہلے سے موجود دو پارٹیاں بنیں گی یا جو تیسری پارٹی مارز وجود میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بنے گی بتاؤ یعنی جس کی بنیاد ہی عمران خان کی مخالفت پہ رکھی جائے گی وہ عمران خان کا ووٹ بینک توڑنے میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے یہ اٹر نانسنس ہے شیئر نانسنس ہے میں پتہ نہیں بنانے والوں کو یا اس کا ساتھ دینے والوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی پھر آپ نے پوچھا کہ نون لیگ والوں کا رد امد دیکھیں نون لیگ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرے گی نون لیگ کو پتہ ہے کہ اس تک آمے پاکستان پارٹی یا علیم خان یا جانگیر ترین وغیرہ یا آن چودری جن کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا ہوا جن کی جو پہچان تھی وہ خان کی وجہ سے تھی تو نون لیگ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کے پلے کیا ہے ان کے پلے کتنی چیز ہے کتنا ووٹ بینک ہے ٹھیک اب پرابلم صرف اتنی سی ہے کیا دینے کے لیے تیار ہے ابھی تک کی میری اطلاعات یہ ہے کہ وہ ٹکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس تحقام پاکستان کو یعنی ایک سیٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی نو لفٹ کا بورڈ ہے بلکل انہوں نے نو لفٹ کا بورڈ لگایا ہوا ہے کسی طرح سے بھی وہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ جو ہے نا علیم خان کا بیان یہ صرف دھمکی ہے یا گیدر بھبکی ہے نون لیگ کے لیے کسی حد تک یعنی وہ وہی آل ہے جیسے وہ محبوبہ کہتی ہے نا محبوب سے کہتی ہے کہ میں زہر کھالوں گی میں نہر میں کود جاؤں گی میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گی میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں گی تو محبوب کہتا ہے وہی لے جیڑا بھی تنو سوکھا پہلے تو اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کموں بیش یہی کہہ رہی ہے اس طرح کامے پاکستان پارٹی سے کہ جیڑا بھی نستہ تنو سوکھا پہندہ کارلوس آٹے لو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جو مرزی گیدر بھبکی دیتے رہے اثر پیپلز پارٹی بھی کموں بیش وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں چلیں گی وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں چلیں گے نون لیگ اس طرح کامے پاکستان پارٹی کے ساتھ نہیں چلے گی مولانا فضل اور امان صاحب ساروں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے کوئی کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے بھانمتی کا کمبہ اسی کو کہتے ہیں اور اس کا ایسے جو غیر فطری اتعاد ہوتے ہیں یہ ان کی جو ہنڈیا ہے وہ بھیج چورائے اسی طرح پھوٹتی ہے سادہ زیبات ہے اس میں کوئی پولٹیکل فلوسفی جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے ایسر ابھی ہم بات کر رہے تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ نون لیگ کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں بھئی وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جیسے نون لیگ جو ہے وہ اس طرح پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ نون لیگ نون لیگ کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ سیاست کا ایک ہر جو نیا طالب علم ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ میری اس سے مراد کیا ہے کہ اس وقت جو ڈیفرینسز ہیں شریف فیملی کے اندر جو ہیں وہ بلکل گوڈ کوب بیڈ کوب والی بات اپنی جگہ وہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے نون لیگ کے لیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یا مریم نواز صاحبہ ہیں وہ طاقت اتنی آسانی کے ساتھ شہباز شریف کے ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گی کسی بھی قیمت پہ اور اس کے حوالے سے جو تازہ ترین دو تین ڈیویلوپنٹس ہیں میرا خیال ہے وہ شریف فیملی کے لیے کوئی زیادہ خوشکن نہیں ہے ایسا آئی ایم ایف سے کرزہ ملنے کے بعد معیشہ تو اب سمبل گئی ہے اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں معیشہ تو سمبل گئی ہے جناب علی معیشہ تو ایسی سمبلی ہے کہ آپ ٹی وی آن کریں تو ٹی وی میں سے جو چھل ہے نا وہ دودھ اور شہد کی جو چھل ہے وہ آپ کے موہ پہ آکے پڑتی ہے فوراں آپ ٹی وی بند کر دیتے ہیں بہت چاروں طرف خوشحالی ملازمتیں پیسہ پیٹرول بجلی بجلی تو مطلب پلاسٹک میں سے بھی بجلی آ رہی ہے کرنے والی باتیں کریں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے بھائی جان آپ کو اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دو تین بلین ڈالر جو اگلے نو مہینے میں ہمیں ملنے ہیں یہ اونٹ کے موہ میں زیرہ کیا زیری بھی نہیں ہے زیرو بھی نہیں ہے ہمیں ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے بھی اگلے چھے سے آٹھ ماہ کے دوران چھبیس بلین ڈالر چاہیے چھبیس بلین ڈالر اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب مار رہے ہیں اس آگڈار صاحب آئی ایم ایف سے لون ملنے کے بعد بھی زیادہ جو ہے وہ کوئی زیادہ خوش گمانیوں کا اظہار نہیں کر رہے ہیں اس آگڈار صاحب مطاعت انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے یہ کتنا پائیدار ہے میری جو ٹیم آگے کام کر رہی ہے وہ کتنی کابل بھروسہ ہے مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے نا کہ کوئی انجیننگ یونیورسٹی یا کالج ہوتا ہے تو اس کے کوئی طالب علم جو ہے وہ جہاز بناتے ہیں اور اپنے اسادزہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس جہاز کی پہلی فلائٹ میں سفر کریں تو سارے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کالج کا جو یونیورسٹی کا جو پرنسپل وائس چانسلر ہوتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو وہ جہاز سٹارٹ ہوتا ہے تو آواز آتی ہے وہ جہاز سارا کامپنن لگ جاتا ہے ایک پار گر جاتا ہے دوبارہ کوشش کرتے ہیں وہ پھر ایک پار اور گر جاتا ہے پھر پار اٹھا کے لگاتے ہیں جہاز کو اڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی میرا خیال ہے دس بارہ کے قریب جو ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ جہاز سے نیچے اتر جاتے ہیں ڈر کے وہ کہتے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا حادثہ ہے پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں پھر جہاز کامپتا ہے کھڑ 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 وہ پھر پانچھے ٹیچرز اور جہاز سے نیچے اتر جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی دعو پہ نہیں لگا سکتے لیکن جو جو وائس چانسلر ہوتا ہے نا جو کالج کا پرنسپل ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے بڑے اتنی رہتا ہے سارے اس سے پوچھتے ہیں کہ جی اتنی خطرناک فلائٹ میں آپ کیسے جا رہے ہیں یہ اڑے گا تو جہاز تباہ ہو جائے گا کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں میرے شگردوں نے بنایا نا مجھے پورا بروسہ ہے کہ اس نے اڑنا ہی نہیں ہے تو اس آج دار صاحب کا بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ لمبا لے کے ہم چل سکتے ہی نہیں ہیں اس لئے اس جہاز میں اڑنا ہی نہیں ہے دار صاحب کو پورا یقین ہے دار صاحب اس کالج یا یونیورسٹی کے سربراہ ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے شگردوں میں جو کام کیا ہوا ہے وہ کتنا کی قابل بروسہ ہے لیکن سے دوسری طرف ڈیفالٹ کا خدشہ ظاہر کرنے والوں کو ڈار صاحب تانے دے رہے ہیں اچھا ایک طرف ڈار صاحب ڈیفالٹ کا خدشہ ظاہر کرنے والوں کو تو تانے دے رہے ہیں دوسری طرف ڈیفالٹ ڈیکلیئر کرنے والوں کو پھر کیا دینے چاہیے تانے یا گالی اس طرح آپ کا اشارہ خواجہ آسف کی طرف ہے ہاں ہو اشارہ نہیں میں تو صاف صاف کہہ رہا ہوں جنہوں نے فلور آف دہ ہاؤس پہ صاف صاف کہا ہوا ہے یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں پھر انہوں نے اس بات کو ڈیفینڈ بھی کیا ہوا ہے تو خدشہ ظاہر کرنے والوں کو گالی دے رہے ہیں تو جنہوں نے ڈیفالٹ ڈیکلیئر کر دیا ہوا ہے ان کے بارے میں اس آگدار صاحب کیا فرمائیں گے کتنی یہ دو عملی ہے ہماری سیدھی سیدھی بات کریں آپ اثر عمران ریاض خان کے بارے میں کوئی ہے اطلاع لوگ بڑے کرسرنڈ ہیں بہت زیادہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران ریاض کی اتنی لمبی طویل جو گمشدگی ہے نا وہ اب پوری قوم کے لیے ایک تو تکلیف کا باعث بن رہی ہے میرا خیال ہے کہ بحثیت ہے قوم شرمندگی کا باعث بھی بن رہی ہے اب ہم ایک محضب قوم کہلانے کے شاید قابل نہیں رہے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کہ سب کو میڈیا کو بھی ہمارے جو کرتا درتا لوگ ہیں ان کو سب کو حکمرانوں کو بھی عوام کو بھی کہ ایک بندہ جو جس پہ کوئی یعنی آپ نے جس کو چار شیٹ تک نہیں کیا ہوا جس پہ اب کوئی واضح الزام کے تحت آپ نے اوفیشلی گرفتار بھی نہیں کیا ہوا وہ گمشدہ کے سٹیٹس میں آتا ہے وہ لا پتہ کے زمرے میں آتا ہے اور عدالتیں بار بار پاکستان کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ ساری کورٹس میں بار بار قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ تلاش کر کے لائیں اور قانون نافذ کرنے والے بہانہ سازی سے کام لے رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ہمارے اداروں کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی ایک طرح سے شرمندگی کا باعث ہے لیکن جو خبر آپ کہہ رہے ہیں خبر انشاءاللہ اچھی ملنے والی ہے اور یہ بات بھی کہتے کہتے اب زبان تھک گئی ہے کہ چند روز تک عمران ریاض ہمارے اندر ہوں گے اس بات کو بھی کافی دن گزر چکے ہیں عید سے میرا خیال ایک ہفتہ پہلے سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن میرے پاس جو تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایک یا دو ایسی شخصیات ہیں جن کی حتمی منظوری ملنا ابھی باقی ہے اور وہ ایک یا دو شخصیات جو ہیں غالباً ابھی وہ حج سے واپس نہیں آئیں وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو ایک چھوٹا سا اجلاس ہوگا میٹنگ ہوگی جس میں عمران ریاض صاحب کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں گے اللہ کرے وہ آج آجائے کل آجائے اگلے دو چار دن کے اندر اندر وہ واپس تشریف لے ہیں اور ہمیں یہ اچھی خبر سننے کو ملے جس خبر کو سننے کے لیے ہمارے کان ترس گئے سر اسی اچھی اور خوشی کی بات کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات اور پھر اختتام کریں آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر بیوی خوبصورت نہ ہو تو شوہر دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے اور اگر خوبصورت ہو تو پھر چاروں طرف دیکھتا رہتا ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں اللہ حافظ